ٹیس میچ بہت آسانی سے بھارت نے جیت لیا کہ یہ اس وقت سب سے ٹاف ٹیم بھارت کی ہے گھر میں ہرانے کے حساب سے مگر جو توتی بول رہا ہے بھارت کی کرکٹ کا اور اس کرکٹ ٹیم کا رجرمہ کی کفتانی میں ٹس کرکٹ میں میں بات کر رہا ہوں ہندوستان کی ٹیم نے پہلا ٹیس میچ جو ہے وہ بانگلہ دیش کو ہراتے ہوئے بلکل بھی گوڈ نہیں ہے نوٹ فیلنگ گوڈ اور یہ بلیک آپ نے کس سکر پہنے ہو بلیک ڈے فور ٹیم پاکستان بلیک ڈے فور ڈے کرکٹ فٹرنٹی او پاکستان ایک طرف پاکستان کی وہ ٹیم جو کہ بانگلہ دیش سے دس فکٹ سے ہارے اپنے گھر کے اندر اور ایک طرف بھارت کی وہ ٹیم جو کہ بانگلہ دیش کو دو سو اسی رن سے ہراتا ہے بھائی وہ انڈیا ہے وہ بھارتی سورما اس ٹائم راج کر رہے ہیں کرکٹ پہ اگر انڈیا کو ایک ورڈ میں ڈیفائن کرنا ہوتا ہے نا تو میں کہتا ہے impossible ان کو ہرانا ہے impossible انڈیا کا کیپٹینسی انڈیا کا گیم پلان انڈیا کی گیم اویرنیس انڈیا کی بولنگ لائن بیٹنگ لائن اتنی زیادہ ڈومینیٹنگ ہے کہ مشکلات ہی مشکلات ہیں بھگلہ دیش کا جو سپنا ہے وہ آدھی رات میں ان کا ٹوٹ گیا بھگلہ دیش کی کلاپ پہلے ٹیسٹیو میچ میں ٹیم انڈیا کا ویٹری وین دیکھ کر دو سو اسی رنوں سے ساندار جیت دیکھ کر میز رازہ بھی بھارت کے ٹیم کے تاریف کرنے پر مضبور ہو گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس وقت دنیا کرکیٹ پر بھارت کا توتی بول رہا ہے جس طریقے سے ٹیم انڈیا نے بنگلہ دیش کو ہرایا ہے اور وہی بنگلہ دیش کے ٹیم ہمیں دس بکٹ سے ہرایا تھا ویٹ وز کر کے گیا تھا اور وہی بنگلہ دیش کے ٹیم کو بھارت نے دو سو اسی رنوں سے ہرا دیا اتنے رنوں سے کون ہرا تا ہے جس طریقے سے بنگلہ دیش کے کپٹان نے بھی بیان دے دیا تھا کہ ہم بھارت کو بھی دو جیرو سے ہرایں گے لیکن وہی بھارت کے ٹیم نے بنگلہ دیش کو دن میں تاریف دکھا دے انڈیا کی کوچنگ، انڈیا کا کیپٹینسی، انڈیا کا گیم پلان، انڈیا کی گیم آویرنیس، انڈیا کی بولنگ لائن، بیٹنگ لائن اتنی زیادہ ڈومینیٹنگ ہے کہ مشکلات ہی مشکلات ہیں انڈیا ٹیسٹ کے اندر اس وقت اتنا سٹرونگ جا گیا بھمرا چار سو بیکٹس لینے والے بولر بن گئے دس میں بولر انڈیا میں دس ایسے بولر ہیں جو چار چار سو بیکٹس لے چکے ہیں اس کے اندر تو آپ دیکھیں کہ اچیومنٹس ہیں ان کی ایک مائل سٹونز انہوں نے اچیو کیے ہوئے ہیں وہ اتنی ایک پرانی ٹیم ہے جو شروع سے کھیلتے آ رہے ہیں میچز ون کرتے آ رہے ہیں اور اس وقت جو ان کی ایک ریکٹ اروج پر ہے اس سے محسوس ہوتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے چیزوں کو آئیڈیلائز کرتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہے ہیں وہ اپنی ایک لیگیسی کو قائم رکھ رہے ہیں تو ان کے لیے کوئی بھی کھیل کوئی بھی میچ کوئی بھی ٹیم اگر جسپریت بھوم رہا ہے تو اتنی ہی امپورٹنس جو ہے وہ آکاش دیپ کی بھی ہے اتنی ہی امپورٹنس جو ہے وہ روی چندر ایشوین کی بھی ہے تمام جو بولرز ہیں وہ سب لوگ ایک دوسرے کو ریسپیکٹ کرتے ہیں اون کرتے ہیں اور موقع دیتے ہیں کیپٹن کا جو ہے وہ اس کے پر ڈیسیجن ہوتا ہے کہ اس نے کس وقت کون سے بولر کو یوز کرنا ہے اور ہر بولر پوری پوری کوشش کرتا ہے ویکٹ نکالنے کی جہاں پر ضرورت ہوتی ہے وہاں پر ویکٹ نکال لیتے ہیں بنگلہ دیش نے پاکستان کو جب پاکستان میں گھس کر دو زیرو سے ہرایا تو اسے یہ خواب دکھائی دینے لگا تھا کہ شاید انڈیا کو بھی وہ انڈیا مہرا سکتی ہے پہلی پاری میں جب انڈیا کو 146 پر 6 ویکٹ گرا لیے تو انڈیا سے لے کر پاکستان اور تمام کرکٹنگ فینس نے کہا کہ گروہ بنگلہ دیش نے جو تحاس پاکستان میں رچا تھا کیا وہ ہندوستان میں رچ جائے گا لیکن تب ہی انڈین ٹیم نے مانو یہ ریلائز کیا اور کہہ دیا مزاک ہے بھائی پرانے کھلاڑی یار نمبر ون ٹیم ایار ایسے ہلکے امت لگار وڈ کپ جیت کر آئے دو ڈبلو ٹی سی فائنل کھیل کر آئے ایک اوڈی آئی وڈ کپ دس ناش لگاتار ڈیفیٹ کر کے آئے مزاک تھوڑی ہے اور نتیجہ نکلا انڈیا نے بانگلہ دیش کو پہلے ٹیس ناش میں دو سو اسی رنوں کے بڑے مارجن سہر آ دیا گھر پہ خوب کھیلتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ اس وقت سب سے ٹاف ٹیم بھارت کی ہے گھر میں ہرانے کے حساب سے مگر جو توتی بول رہا ہے بھارت کی کرکٹ کا اور اس کرکٹ ٹیم کا رہج شرما کی کپتانی میں ٹیسٹ کرکٹ میں میں بات کر رہا ہوں وہ اوورسیز وکٹری سے بھی بن رہا ہے ہماری بڑی سپرپ ٹیم تھی جب عمران خان کپتان تھے مگر آسٹریلیا میں پھر بھی ہم نہیں ہرا سکے تھے آسٹریلیا کو ہاں جو کہ بھارت نے کیا ہے جس نے تمہیں بنایا ویلڈن یار کونگراجولیشن ہندوستان کی ٹیم نے پہلا ٹیس میچ جو ہے وہ بانگلہ دیش کو ہراتے ہوئے اپنے نام کر لیا دیکھو یار بہت سارے لوگ یہ بول رہے تھے کہ بانگلہ دیش پاکستان کو ہرائیا ہے تو بانگلہ دیش ہندوستان کو بھی نہیں چھوڑے گا بھائی یہ ہندوستان کی ٹیم ہے یہ انڈین ٹیم ہے یا بانگلہ دیش یہ چھوٹی چھوٹی ٹیمیں یا ہندوستان کو ہرانے کی اوقات نہیں ہے ان کی ارے بھائی یہاں پر بڑی بڑی ٹیموں کی ٹانگیں کھاپتی ہے اس سال اور پچھلے سال کی سب سے جیادہ سیریز اور سب سے جیادہ میچ ون کرنے والی ٹیم بھی جو ہے وہ انڈیا کی ٹیم ہے آشوین رشب پانت اور بھائی سیکنڈ ایننگ میں جو ہے شبمن گل کیا ہی بولیں بھائی کیا ہی بولیں ٹیس میچ میں سینچریاں داگ رہے اور بھائی آپ آشوین کی بولنگ دیکھیں کہ اکیس آور میں شرپ ایٹی ایٹ رنز دیئے چھے وکٹے لیئے اس نے چھے وکٹے بتائیے میرے کوئی کون سی ٹیم لے سکتا ہے ٹیس میچ میں چھے وکٹے اور بھائی اکیس آور میں ایٹی ایٹ بھائی ہاریس رہوپ تو ہاریس رہوپ تو بھائی پانچ آور میں ایٹی ایٹ رنز دیتا ہے شاہین شاہ پریدی کو جا کے دیکھیں ساٹھ پین سٹھ رنز جو ہے وہ اس میں دے دیتا ہے چار آور میں پانچ آور میں بھائی یہاں پر اکیس آور میں ایٹی ایٹ رنز اس کی طرف پانچ آور پانچ آور میں اچھے وہ ہوں بھائی ہوں kij bombay podcast کیسے جیتا ہے دس وقت سے ہارا تھا پاکستان پہلا ٹیسٹ میچ اور پہلا ٹیسٹ میچ بھارج ہے وہ دو سو اسی رن سے جیتا ہے ایک عبرتناک شکست دیا ہے بنگلہ دیش کو جو وہ ڈیزرف کرتے تھے اور ایک شرمناک شکست ہمیں ملی جو ہم ڈیزرف نہیں کرتے لیکن اس ٹیم کے ہوتے ہوئے ہم یہ بھی ڈیزرف کرتے ہیں بڑے ایمبیرسمنٹ جسو کہتے ہیں نا ہی ہمیں جو ہمارے ساتھ ہال ہوا بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پاڑا ہے کہ پاکستان ہے جسو کہتے ہیں نا ایک بہت بڑی opportunity گواہ دی اس بنگلہ دیش کی ٹیم سے یا شرم کرنی چاہیے پاکستان کی ٹیم کو کہ اس بنگلہ دیش کی ٹیم سے ہمارے اس مشیفیق راہیم سے ہم نے دو سو کھایا اس مہندی ایسان میراس سے ہم نے ہر میچ و پچاس کروایا اس جسو کہتے ہیں نا بولنگ لائن اپ سے ہم لوگ آؤٹ اور ہیں دوسروں کی پارٹنرشی بھی لگواہی ہم نے دوسروں کی پارٹنرشی بھی لگواہی ہم نے اس ٹیم سے ہم نے چھ آؤٹ چھبیس پر کرنے کے بعد دو سو باسٹ کروایا شرم کرنی چاہیے شیم ہون پاکستان کرکٹین کے مطلب کے یہ ہمارے پر مکام آگیا کہ ہم بنگلہ دیش کے ہاتھوں اپنے گھر کے اندر ہارے دکھ تو اس ٹیم بھی ہوا تھا اس دکھ کے اوپر جلے کے اوپر نمک چھرگنے والا کام آج بھی جب انڈیا نے ان کو ان کی جسے کہتے ہیں نا حیثیو دکھائی جس طریقے سے بھارت نے ان کو ہرائے نا اب دکھ ہو رہے کہ یہ ٹیم اس طرح سے ہاننی چاہیے تھی اور ہم ان سے اپنے گھر کے اندر ہار گے اور ہم لوگ ہمارے اوپر ایمبیرسمنٹ کا یہ حال ہے افسردہ بات ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر پہلے ہم یو ایسے سے ہارنے کے بعد ریکوڈ ہار تھی وہ ہماری اس کو ہاننے کے بعد ہم وہ بھی بھول گے ہم جس طرح کہتے ہیں آئیلنڈ سے ہاننے کہ وہ بھی بھول گے بات ہے کہ بھارتی ٹیم جب اپنے گھر میں جیتی تھی تو ان کے اوپر ٹیگ لگتا تھا کہ یہ بس گھر کے شہر ہیں باہر یہ ہار جاتے ہیں سینہ کنٹری میں کچھ بہتر ریکوڈ نہیں ہے اور اب دیکھیں لگاتار دو سیریز جیتی ہیں وہ آسٹریلیا کے اندر اور آج جب وہ میچ جیتے بنگردش کے خلاف روحی شرما نے جو بات کی وہ بڑی خاص تھی بلکہ روحی شرما نے بات کی شمن گل نے بات کی وہ روحی شرما کی تھی انہوں نے بولا مجھے ایسی ٹیم میں بلڈ کر رہا ہوں اور ہم ہم پچھلے چند برسوں سے ایسی ٹیم بن چکے ہیں جو کسی بھی کنڈیشن میں اور کسی بھی سیچویشن سے پلٹ کروار کر پاتے ہیں اور ہم اچھی کرکٹ کھیر رہے ہیں بنگلہ دیش کو اتنی بڑی شکست ہو جائے گی یہ مجھے لگتا ہے بنگلہ دیش نے سوچا بھی نہیں تھا مطلب پاکستان سے جیتنے کے بعد جب وہ گئے تو ان کو لگا تھا کہ شاید ہم انڈیا کو بھی ڈومینیٹ کر لیں گے میں مطلب یہ نہیں کہوں گی کہ بنگلہ دیش میں کسی کسی کی کوئی کمی تھی اگر کپتان کو دیکھیں تو انہوں نے بھی رنز بنانے کی پوری کوشش کی مگر جس طرح سے ان کو روکا گیا بالنگ نے جس طرح سے ڈومینیٹ کیا مطلب میں نے پہلے ہی بولا تھا کہ انڈیا اپنی بالنگ کو لے کر اتنا سٹرونگ ہے کہ مطلب جو مشکلات بالنگ کی طرح سے پیش آ سکتے ہیں اس کے طرح تو کوئی دورہ ہے ہی نہیں اور اگر ابھی دیکھتے ہیں ہم تو اتنے زیادہ رنز میں تک دو سو اسی رنز کی جو ہے وہ شکست بنگلہ دیش کو ملی ہے اور یہ ان کو ایک جھٹکا ہے مطلب لٹریلی اگر آپ پاکستان میں دیکھیں یہی بیٹسمن تھے بنگلہ دیش کے جنہوں نے پاکستان کو بری طرح سے ہرایا تھا مطلب ہر لحاظ سے پاکستان کو فیل کر دیا تھا بیٹنگ میں بولنگ میں اتنے زیادہ رنز بنائے تھے ان کی سنچوریز ہو رہی تھی ڈبل سنچوریز ہونے کو تھی لیکن اگر آپ ابھی دیکھیں جو حالات اس وقت انڈیا کے ہیں انڈیا نے جس طرح سے بنگلہ دیش کو ہرایا ہے اتنی بڑی شکست دیا ہے مجھے لگتا ہے سیکنڈ ٹیسٹ کے اندر بنگلہ دیش اسی خام سے باہر نہیں آ پائے گا کیونکہ اب انڈیا نے جس طرح سے ڈومینیٹ کیا ہے جس طرح سے ان کی اگر ہم بولنگ کی بات کرتے ہیں بولنگ نے جس طرح سے روکا ہے رنز کو لٹن ڈاش جن کے ساتھ اتنی ساری مطلب ایک سامجھ لے کے ہوپس جوڑی تھی جیس طریقے سے بنگلہ دیش نے پاکستان کو جا کر پاکستان میں ہرایا تھا پاکستانیوں کے لگ رہا تھا کی بنگلہ دیش بہت اچھا کرکیٹ کھیل رہا ہے اور ہمیں بھی ہرایا ہے تو ٹیم انڈیا کو بھی ہراے گا لیکن انڈیا نے بتایا کہ اے انڈیا ٹیم ہے تم پاکستان ٹیم ہو تمہارے پاس بابر آزم ہے تو ہمارے پاس سمنگیل ہے بھائی تمہارے پاس ساہین جیسا لولہ بولر ہے تو میرے پاس بوم 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 رہ جیسا بولر ہے کیا گزت کے آج روی چندرن اسوین اور بوم رہ نے بولنگ کیا ہے دیکھ کر پورے پاکستان ہائیران اور پریسان ہے کہ یہ ٹیم انڈیا کر رہی ہے تو کیا کر رہی ہے ٹیسٹ میچ دو دو سو رن میں وہ بھی چوتھے دن ہرا دے رہی ہے اس سے اور بڑا کیا ہو سکتا ہے بھارت کے لیے ٹیم انڈیا اور روی چندرن اسوین کے تو تاریخ بنتا ہے جس طریقے سے انہوں نے چھے بکیٹ لے کر چلے گئے اور کیا پھر گزت کے بیٹنگ کیا تھا روی چندرن اسوین نے دونوں نے انہوں نے کمال کر دیا ہے جس طریقے سے رمیز رازہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ٹیم انڈیا کا کوئی بھی موقابلہ نہیں ہے کوئی توڑ نہیں ہے اس ٹیم کو ہرانے کے لیے یہ دین میں تارے نظر آ جائیں گے یدی آپ بھی رمیز رازہ کے اس بات سے سہمت ہے تو اپنا رائے کومن بوکس میں جرور بتائیے گا چینل پہ نہیں ہو تو چینل کو لائک اور بے لائک کر لیجئے ایسا ہی لیٹنس اپ ڈیٹ کے لیے